دوستو فلم ایم ایس دھونی کے ابھی نیتہ سوشان سنگھ راجپود نے آتما ہتیہ کر لی ہے انہوں نے اپنے باندرہ استد گھر پر فاسی لگا کر جان دے دی ہے سوشان سنگھ راجپود کی آتما ہتیہ کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے پولیس کی ریپورٹ کے انصار وہ پچھلے چھ مہینوں سے ڈپریشن سے گزر رہے تھے دوستو اگر آپ بھی سوشان سنگھ راجپود کے فین ہیں تو ان کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان کے لیے زیادہ پراتنا کر سکیں بولیوڈ ابھی نیتری کریتی سینن سوشان سنگھ راجپود کی سوسائٹ سے صدمے میں آ گئی ہیں اور پورا بولیوڈ گہرے شوک میں ڈوب گیا ہے سوشان سنگھ کے نوکن نے پولیس کو ان کی آتما ہتیہ کی جانکاری دی پولیس موقع پر پہنچی ہے اور نوکر اور پڑوسیوں سے پوچھتاج کر رہی ہے کئی کلاکاروں نے ان کے ندن پر دکھ جتایا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی پورو مینیجر کی موت کی خبر سن کر ابھی نیتہ بھاوک ہو گئے تھے سوشان سنگھ نے اسٹاگرام پر لکھا تھا یہ بہت دکھ بری خبر ہے میں دشا کے پریوار اور دوستوں کے پرتی سویدنا ویقت کرتا ہوں بھگوان دشا کی آتما کو شانتی پردان کرے سوشان سنگھ راجپون نے بطور ایکٹر اپنا کریئر ٹیلی ویزن کی دنیا سے شروع کیا تھا سوشان نے اپنے کریئر کی شروعات سال 2008 میں ٹی وی سیریل کس دیش میں ہے میرا دل سے کی تھی لیکن انہیں صحیح معنی میں پہچان ملی پویتر رشتہ تھے زی ٹی بی پر پرسارت ہونے والا پویتر رشتہ سیریل میں سوشانت انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ نظر آئے تھے دونوں کا لمبے سمیں تک افیر بھی چلا ٹی وی سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے سوشانت انک راجپون نے حالی کے سالوں میں بڑے پردے پر اپنی اُلے کھینی موجود کی درج کی تھی ڈیٹیکٹیف بیوم مکیش بکشی ایم ایس دھونی ڈا انٹولڈ اسٹوری کائی پوچھے اور چھچورے جیسی کچھ فلموں میں سوشانت نے لیڈ بھومی کا نبھائی تھی ایم ایس دھونی ڈا انٹولڈ اسٹوری فلم سوشانت سنگھ راجپون کے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ ثابت ہوئی سوشانت نے سال دوہزار تیرہ میں فلم کائی پوچھے سے بولوڈ ڈیبیو کیا تھا اس فلم میں سوشانت کی ایکٹنگ کی جمکر تاریف ہوئی تھی سوشانت کی دوسری فلم میں شد دیسی رومینس تھی اس فلم میں انہوں نے ایک رومینٹک لڑکے کا کردار پلے کیا تھا